موسیقی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو کرپشن کیس میں رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے چودری پرویز الہی کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے سے بری و ذمہ قرار دیا عدالت نے ہدایت کی پرویز الہی اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے رہائی ملتے ہی انٹی کرپشن گجنوالا کے حکام حرکت میں آگئے صدر پی ٹی آئے کو گجنوالا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ایک کیس میں بریت دوسرے میں گرفتاری انٹی کرپشن گجنوالا نے پرویز الہی کو حراست میں لے لیا انٹی کرپشن لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ کو زلہ کچہری میں پیش کیا کیس میں پرویز الہی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا انٹی کرپشن حکام نے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی صدا کی ترکاری وکیل کا کہنا تھا کہ پرویز الہی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اسے بعد میں سناتے ہوئے پرویز الہی کو بریوزمہ قرار دے دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الزامات آئید کرنے سے پہلے مزید انکوائری کی ضرورت ہے انٹی کرپشن نے پرویز الہی کے خلاف کوئی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیا انٹی کرپشن ٹھوز شواہد حاصل کرنے کے بعد پرویز الہی کو گرفتار کر سکتی ہے پرویز الہی اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے رہائی ملتے ہی انٹی کرپشن گجراوالا کے حکام حرکت میں آ گئے صدر پی ٹی آئی کو گجراوالا میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا میں اللہ کے فضل سے بلکل بے گناہ ہوں ہمہاں خورت سچ پر ہیں مجھے عدلیہ پر مکمل بھوصہ ہے چوڑری پرویز الہی کا کرپشن الزامات سے انکار میڈیا سے گفتگو میں کہا میں پی ٹی آئی میں ہوں اور رہوں گا کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا یہ ان کے لئے لمائے فکریہ ہے کہ دیکھیں کہ حکومنان ملک و قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی صدر نے موجود حالات کا ذمہ دار نگرہ وزیر آلہ کو خرار دے دیا اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل بے گناہ ہوں اور یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اور مجھے اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہے اور جہاں تک واجب پاکستان ہے میں شروع سے ہی کا حامی رہا ہوں لیکن یہ ان کے لئے ایک لمحے فکریہ ہے ان کے اردیت بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ دیکھیں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک اور قوم کو حضی ریالہ پنجاب عثمان مزدار نے سیاست سے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی شدید مضمت کرتا ہوں پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے عثمان مزدار نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں میں نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ہم اپنے ملک کی جو فوج ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے پیشے نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دست برداری کا فیصلہ کرتا ہوں پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میری نیک تمنائیوی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے پاکستان زندہ بات نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی کی پلاننگ تیز ہو گئی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر سانی کے نئے قانون سے فائدہ اٹھانے کی تیاری کر لی گئی باسٹھ ون ایف سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی نواز شریف کی تاہیات ناہلی کو پانچ سال میں بدلنے کی استعدا کی جائے گی اپیل منظور ہوتے ہی نواز شریف سیاست کے لیے اہل ہو جائیں گے جانگیر ترین کے سر پر لٹکتی ناہلی کی تلوار بھی ہٹ جائے گی نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی لیگی قیادت نے بڑا فیصلہ کر لیا عدالتی فیصلوں پر نظر سانی کے قانون سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے سر جوڑ لیے لیگی سرائے کے مطابق پانامہ کیس میں اپیل دائر نہیں ہوگی باسٹھ ون ایف سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کی جائے گی لیگی قیادت تاہیات ناہلی کو ایک بار کے لیے پانچ سال کی ناہلی میں بدلنے کی درخواست کرے گی ذرائع کے مطابق باسٹھ ون ایف کے خلاف باقی اپیل کا فائدہ نئے قانون کے تحت اٹھایا جائے گا اپیل کا فیصلہ حق میں آیا تو نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی ممکن ہوگی جہانگیر ترین کے سر پر لڑکتی تاہیات ناہلی کی تلوار بھی ہٹ جائے گی نواز شریف پہلے ہی پانچ سال ناہلی کی مدد پوری کر چکے ہیں ذرائع کی مطابق اجلاس میں جلد اپیل دائر کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیر قانون اور اٹھانی جنرل کو تاز سومت دیا گیا جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئندہ ہفتے نئی سیاسی پارٹی کی قیام کا اعلان متوقع ہے ستر سے زائد موجودہ عرقین اور سابق عرقین اسمبلی نے پارٹی میں شمولیت کی حامی بھر لی ہے سینشری مکمل ہونے پر پارٹی کی قیام کا اعلان کیا جائے گا جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی جہانگیر ترین کی لاہور اور اسلام آباد میں اہم ملاقات ہیں ستر سے زیادہ موجودہ عرقان اور سابق عرقان اسمبلی نے پارٹی میں شمولیت کی حامی بھر لی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی سنچری مکمل ہونے پر پارٹی کے قیام کا اعلان ہوگا جہانگیر ترین پارٹی کے قیام کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم تنویر علیہ السلام کی جہانگیر ترین سے جلد ملاقات کا بھی امکان فواد چودری بھی جہانگیر ترین سے قریبی رابطے میں ہیں پنجاب، خبر پختونخواہ اور سندھ سے سابقہ قیادت نے بھی حمایت کا یقین دلا دیا سالت سے ایک جہتی کا بڑا پیغام سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے تقسیم کا تاثر دور کر دیا چیف جسس اور جسس قاضی فائز ایزا نے مل کر سپریم کورٹ کے باغ میں پودے لگائے خوشکوار موڈ میں گفتگو کرتے رہے شجرکاری کے بعد دعا بھی کی چیف جسس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالی سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت کرے جس میں تقسیم کا تاثر دور افواہیں اپنی موت آپ مر گئیں سپریم کورٹ میں شجرکاری مہم چیف جسس اور جسس قاضی فائز ایزا نے مل کر باغ میں پودے لگائے جسس عمر آتا بندیال اور جسس قاضی فائز ایزا کے درمیان خوشگوار موڈ میں گفتگو ایک ساتھ بیلچا تھامے مسکراہتوں کا تابادلہ بھی ہوتا رہا اس موقع پر جسس منصور علی شاہ اور جسس اثر من اللہ بھی موجود تھے شجرکاری کے بعد دعا بھی کی گئی چیف جسس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت کرے ان گوٹوں کے لیے ہمارے ادارے کے لیے اور ہم آپس ہیں عالی عدلیہ سے متعلق کبھی ٹویکس آ رہے تھے کبھی ہاتھ نہ ملانے کا موضوع بحض بنایا جا رہا تھا آج کے مناظر نے عدلیہ میں تفریق کا تاثر ختم کر دیا واضح پیغام دے دیا کہ ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے اب ارہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے چیف جسٹس سے ملاقات نہ کرنے کے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اہم وضاحت جاری کر دی ہے جسٹس اقبال حمید الرحمان اور ان کی اہلیہ کو مل کر مبارک بات دی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کہا کہ جسٹس عمرتہ بندیات سے بھی ملاقات کی اور ان کا حال پوچھا تو یہ بلوچ ہمارے نمائن دے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جا کیجئے گئے سوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے کلپ سے متعلق آج ایک وضاحت جاری کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت کے چیف جسٹس کی حلب برداری تقریب میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات ہوئی میں وفاقی شریعت عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان اور ان کی اہلیہ کو مبارک بات دینے گیا تو وہاں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات ہوئی اس کے بعد شریعت پورٹ کے سابق عالم جسٹس سید انوار سے گفتگو کیلئے گیا تو وہاں چیف جسٹس عمرتہ بندیال بھی ان سے ملنے آئے لیکن کسی نے اس لمحے کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے ساتھ ان نے کہا کہ جسٹس نے ریکارڈ کیا انہوں نے اس چیز کا بھی اضافہ کر دیا کہ میں نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو اگلور کیا اور ان کو سلام نہیں کیا تو ان نے کہا یہ بالکل حقائق کے منافی ہے اس کے ساتھ جسٹس قاضی فیضیسہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ حقائق کے منافی خبریں نہ چلائیں بلکہ درست خبر جو ہے وہ چلانی چاہیے جسٹس قاضی فیضیسہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بارے میں یہ بھی تأثیر دیا گیا کہ میں نے سبریم پورٹ میں ججز کا کوئی الگ گروپ بنا رکھا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کوئی گروپ نہیں ہے آئین کے تحفظ اور دفاع کے لیے میں اپنے حلف کا پابند ہوں آئین کے خلاص کسی اقدام کی تصیق نہیں کر سکتا حقائق مسخ کر کے بتنازعہ بیان گڑنا ادارے کے لیے نقصان دے ہے تو یہ کہنا تھا جسٹس قاضی فیضیسہ کا اور جسٹس قاضی فیضیسہ کی جانب سے بقیدہ وہ ایک وضاعت جاری کی گئی ہے اور جس میں تمام ابحام کو دور کر دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبریم کورٹ کے ججز میں جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں ہے اور میرے بارے میں جو یہ بھی تأثیر دیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی اپنا الگ ججز کا گروپ بنا رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت شکریہ تیئے بلوچ آپ کا اور نوہائی کے فسادات میں ملوث شرپسندوں کے ایک اور سرغنہ کی شنا چنیون سے پی ٹی آئی کے نمائندے نمائندے نازم عباس کی ویڈیو سامنے آگئی نازم عباس نے فوج مخالف نارے بازی کی اور شرپسندوں کی سرپرستی کر کے انہیں اشتیال دلاتا رہا نوہائی فسادات میں ملوث شرپسندوں کے شناف ایک اور شرپسند سرغنہ کی ویڈیو سامنے آگئی شرپسند سرغنہ کی نوہائی کے دوران سرکاری اور عسکری عملہ کو نقصان پہنچانے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ویڈیو میں نظر آنے والا شخص سید محمد نازم عباس ہے جس کا نوہائی کے حملوں میں دنی لاہور کا رہائشی اور پی 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 چانوے چینیوٹ سے پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے نازم عباس نے نوہائی کو پرتشدد مظاہروں میں بھرپور اور جارہانہ انداز میں شرکت کی اور توڑ پھوڑ کی اور حملوں میں صفحے اول میں شامل رہا نازم عباس نے فوج مخالف نارے بازی کی اور شرپسندوں کی سرپرستی کر کے انہیں اشتیال دلاتا رہا دوسرے تمام شرپسندوں کی شناخت بھی جاری ہے پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر نو مئی سے مطالق وائرل تصاویر اور ویڈیوز کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اپنے اوفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر حقیقت واضح کرتی پنجاب پولیس کے مطابق متعدد تصاویر اور ویڈیوز کئی ماہ پہلے واقعات پر مبنی ہیں جنہیں نو مئی سے جوڑ کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا خیبر پختون خاص سندھ اور ٹریننگ داروں میں پیش آنے والے واقعات کی تصاویر کو غلط انفوربیشن کے ساتھ شیئر کیا گیا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ اس منظم کیمپین کا مقصد شہریوں کو گمراہ کر کے پنجاب پولیس کو بدنام کرنا تھا ملوث اکاؤنٹس کے خلاف سائبر کرائم قوانین کے تحت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے الزام تراشی میں ملوث شہر پسندوں کو کوئی ریایت نہیں ملے گی دانوما بیپس پارٹی فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئے کے لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں اچھے لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا یہ بہت سے لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ جو بہت ہیوی ویٹ بھی ہیں ہیوی ویٹ نہیں بھی ہیں وہ بھی رابطہ کر پاکستان بیپس پارٹی نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ جنہوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے عزت کی سیاست کی ہے جنہوں نے ہمیشہ آئین کے لیے یا ایک اخلاقیات کے دیرم میں سیاست کی ہے پاکستان بیپس پارٹی ان کو ویلکم کرے گی ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھولیں دے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لیے انٹری یہ جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بند ہے جو کہ ہم شامل دہی کر سکتے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس کمپیوٹرز چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی سپری تھی جس کو وہ کرتے تھے اس کے بعد آج جو لگتی ہے آپ آگے بیلڈنگ کا آپ دیکھیں گے اس قسم کی جو بیلڈنگ پہ وہاں پر اثر ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے اور اب بات کرتے ہیں ڈالر کی تو ایک دن بعد ہی ڈالر کی واپسی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ایک بار پھر ٹرپل سینچری مکمل کر لی ڈالر اوپن مارکٹ میں تین سو روپے پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں بھی ڈالر کی قیمت میں تیس پیسے کا اضافہ ہوا سونا بھی مہنگا ہو گیا چار ہزار روپے کے اضافے سے فی تولہ سونے کی قیمت دو لاکھ تیس ہزار روپے کی سطح پر پہنچ گئی دس گرام سونے کی قیمت اب تین ہزار چار سوناتیس روپے کے اضافے سے ایک لاکھ نیانوے ہزار سات سو ساٹ روپے ہو گئی ہے بڑتی گرانی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے پاکستان جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے میں میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 38 فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے رپورٹ میں یہ اعتراف کر لیا سرس میں نہیں رہی تعلیم اور صحت سہولیات خواب بن گئی ہیں گیس مجلی کے بلز کی ادائیگی بھی دشوار ترین ہونے لگی مار گئی مہنگائی عوام کی دوہائی بڑتی قیمتوں سے غریب کی جان پر بنائی گرانی کے تمام ریکارڈ پل میں چکنا چور کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور پاکستان 38 فیصد شرعہ کے ساتھ جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا وفاقی ادارہ شماریات نے رپورٹ میں اعتراف کر لیا ایک سال میں کھانے پینے کی چیزیں 48.65 فیصد مہنگی ہوئیں ٹرانسپورٹ کی قرائے 53 فیصد بڑھ گئے تفریحی سہولیات 72 فیصد ریسٹورنٹ ہوتل چارجز 42 فیصد بڑھ گئے تعلیم 8.5 سہت سہولیات 19 فیصد اضافے سے غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں بچپی گیز اور ایندھن 20.51 ایک کپڑے جوتے 22.47 فیصد مہنگے ہوئے سرکاری رپورٹ کی مطابق ایک ماہ میں آلو 17.22 مرغی 11.31 فیصد مہنگی ہوئی گندم 6.4 ریڈی میٹ کپڑوں کی قیمت میں 5.68 فیصد اضافہ ہوا دالوں مسالہ جات دودھ اور سگریٹس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں پاکستان سے پیار پاک فوج کو سلام نو مئی کے شرمناک واقعات پر افسوس کا اظہار ملک بھر میں ریلیوں میں ریلیوں اور مظاہروں میں عوام پاک فوج سے محبت کا اظہار کر رہی ہے شرکار نے سانے نو مئی کی مضمت اور ملوث اناثر کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا پاک فوج میری شان میرا تنمندھن قربان کراچی سے خیبر شہریوں کا پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار یک جہتی ریلیوں میں پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نارے صوبہ ہزارہ تحریک کے زیر احتمام تقریم شہدہ پاکستان ریلی کا احتمام کیا گیا سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی خیادت میں ریلی جنہ ہیوی نیو سے ڈی چوک تک نکالی گئی پاک فوج پاک فوج آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس نے پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے سیکریٹریٹ گیٹ سے وزارت خزانہ تک ریلی نکالی پاک فوج کے حق میں نارے لگائے ملازمین نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے چند شر پسند قوم کو تقسیم نہیں کر سکتے پاکستان فوج کے ساتھ اظہارے یک جیتی ہے شہدہ کی تقریم کی بات ہے پاکستان کے اندر غم و غرصہ ہے پوری قوم کے دل کے اوپر یہ وار ہے پوری قوم کے اوپر جو ہے ان کے جذبات ان کے احساسات کے اوپر جو ہے وہ ایک نظریاتی حملہ کیا گیا ہے پوریلیو میں شریک عمام نے نو مئی واقعات میں ملوث سفرات کی خلاف سخت ایکشن لینے کا بھی مطالبہ کیا شہدہ وطن قوم کا غرور اور ورثہ ہمارا فقر ہیں زندہ قومیں اپنے شہدہ کی عزت و تقریم کیسے کرتی ہیں کراسی منقض یوم تقریم شہدہ میں پاکستانی قوم نے دنیا کو دکھا دیا تانے ہاں نو مئی کے ملزمان کی رہائی ہمارے لیے موت کا باعث ہوگی شہدہ پاک فوج کے لوہہکین کا جناہ ہاؤس طور پر اس سارے خیال کہا شہدہ کی ماؤں سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے آرمی چیف صاحب انہیں کبھی رہا مت کرنا مختلف طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے طلبہ بھی جناہ ہاؤس کہے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ان گھر میں پاک فوج سے محبت کا اظہار شہدہ کو خراج عقیدت مکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نارے شہدہ پاک فوج کے لوہہکین نے جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا لوہہکین نے آرمی چیف سے شر پسندوں کو رہا نہ کرنے کا مطالبہ کیا کہا ملزمان کی رہائی ہمارے لیے موت کا باعث ہوگی ہماری قربانیوں کو نظرانداز کر کے توڑ پھوڑ کی گئی خود کو لیڈر کہنے والوں نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے طلبہ بھی جناہ ہاؤس آئے اور تشدد سرگرمیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے طلبہ نے پاک فوج کو ریڈ لائن قرار دے دیا شر پسندوں اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو کڑی سزا دے کر نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا شرکہ نے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا شہدہ وطن سے عقیدت کا اظہار نگرام وزیر اطلاع مذہبی امور خیبر پختونخوا بیرستر فیروز جمال شاہ کل شاہ کاکہ خیل نے شہید کارگل کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر حاضری دی اور نو مئی کے افسوسناک واقع پر ریل خانہ سے معافی مانگی شہدہ قوم کا فخر وطن کے محافظوں کو سلام قربانی کا کوئی نعمل بدل نہیں بات کرتے ہیں مودی سرکار کی ریاستی دیشت گردی کی بنی پور کے حالات قابو سے باہر ہو گئے الہدگی اور الگ ریاست الگ ریاست کے مطالبات زور پکڑنے لگے کشیدہ صورتحال کے باہر ستر سے زائد افراد حالات سیکنوں زخنی اور تیس ہزار بیکھر ہو گئے کراچی یونیورسٹی کے سامنے ٹرافک حادثہ گاڑی پوائنٹ سے ٹکرانے پر جھگڑا ہوا لڑائی پر ساکب نامی طالب علم کو حراست میں لے لیا طلبہ آپے سے باہر ہو گئے یونیورسٹی روڈ بلوک کر دی طالب علم کی فوری رہا رہائی کا مطالبہ کر دیا پی پوائنٹ سے ٹکرائی کراچی یونیورسٹی کہ طلبہ نے کی ڈرائیور کی پٹائی جھگڑا بڑھا اور ہاتھا پھائی تک جا پہنچا کچھ دیر بعد مبینہ طور پر جھگڑے میں ملوث ساکب نامی طالب علم کو دھر لیا گیا طالب علم کو حراست میں لینے پر طلبہ مشتعل ہو گئے ٹائر جلائے موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے یونیورسٹی روڈ بلوک کر دی نارے لگائے سڑک بند ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی احتجاجی طلبہ نے نوجوان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں اور معصوم لڑکی بھیڑیوں کا شکار بن گئی ہریپور میں وحشی درندوں نے ذہنی ماذو لڑکی کو لڑکی کو نوچ ڈالا پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا متاثرہ لڑکی کا والد کا کہنا ہے کہہ لیا کہ بھانجے بیٹی کو گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دے زمین پھٹی نہ آسمان گرا ہریپور میں ظلم کی انتہا ہو گئی وحشی لٹیروں نے ذہنی معذور پندرہ سالہ لڑکی کو بے آبرو کر دیا متاثرہ لڑکی کے والد نے بیٹی پر بیٹے جانے والی تھی پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا کیس کی مزید تفتیش جاری ہے کوئے میں پانی کی خراب موٹر ٹھیک کرنے کے لیے جانے والے اٹھارہ سالہ محمد یوسف کو بچاتے ہوئے ایک بھائی بھابی اور باپ بھی جان بہاک ہو گیا ڈاکٹرز کے مطابق چارہ افراد کی موت گھر کے کوئے میں گیس اور پانی بڑھنے کی وجہ سے ہوئی انجاب بھائی ڈاکٹرز تحفظ یقینی بنانے کے مطالبے پر ڈٹ گئے سرکاری ہسپتالوں میں دوسرے روز بھی اوپیڈیز کے تالے تالے نہ کھولے گئے لاہور فیصل آباد اور ملتان میں مریض رول گئے پریشان مریضوں نے ہر تال فوری ختم کرنے کی اپیل کر دی ینگ ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں سیکیورٹی بڑھانے اور ڈاکٹرز پر تشدد کرنے والے موزمان کے خلاف فوری قانونی کاروائی عمل ملانے کا مطالبہ کیا ڈاکٹرز پر تشدد نقابل قبول تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ پنچاب میں ڈاکٹرز ڈٹ گئے مسیحہوں نے دوسرے روز بھی اوپیڈیز کے تالے نہ کھولے ینگ ڈاکٹرز نے ہسپتالوں میں سیکیورٹی بڑھانے اور ڈاکٹر پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف کاروائی تک پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کر دیا حکومت اور ڈاکٹرز کی لڑائی میں صرف مریضوں کا نقصان فیصلہ بعد میں بھی علاج مولجے کے لیے آنے والے مریض رول گئے ملتان کے نشتر اسپتال کی صورتحال بھی مختلف نہیں دو روز قبل چلڈرن اسپتال لاہر میں بچی کی حلاقت پر لاواہکین آپ پیسے باہر ہو گئے تھے اور اسپتال میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا کے الیکٹرز کی نشکاری کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ٹیف جسٹس عمرہ تابندیال عمرہ تابندیال کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ پانچ جون کو سماعت کرے گا جسٹس ملک اور جسٹس سطر من اللہ بینچ کا حصہ ہوں گے عدالت نے حکومت اٹونی جنرل اور کے الیکٹرز سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے کہ الیکٹرز کی نشکاری کے خلاف درخواست جماعت اسلامی نے دو ہزار پندرہ میں دائر کی تھی عرسند ہائی کورٹ نے صوبے میں اساتذہ کی بھڑتیوں پر مزید کاروائی روکنے کا حکم دے دیا درخواست میں دالت سے اشتدا کی گئی تھی کہ ہائیڈر ایریاز میں تینطیق مارکس پر امیدواروں کو پاس قرار دے دیا گیا ہے ایسا پورے سندھ میں کیا جائے عدالت نے اس تفسار کیا کہ سیکیٹری تعلیم نے اس پر بتایا کہ گھوڑا باری تھانہ بولا خان کاروچان اور دیگر علاقے ہارٹ ایریاز میں شامل ہیں چیف جسس نے کہا یہ سارے آپ کے سیاستی مفادات کی حربیں ہیں اب کسی کو بھی آرڈر جاری نہ کیا جائے سمات اگست کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی نیپ خیبر پختونخواہ کی ٹیم کا کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال پر چھاپا ریکارڈ چیک کیا چھانبین کی ڈی جی نیپ کی ہدایت پر سینئر آفیسر کی سربراہی میکنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال سمہکمہ صحت کا تمام ریکارڈ چیک کیا گیا نیپ کی ٹیم دوہزار سترہ سے تئیس تک عدویات سامان کی خریداری اور بجٹ کی تحقیقات کر رہی ہے اس موقع پر میڈیکل سپریٹنڈنٹ کینگ عبداللہ ہسپتال اور ڈسٹرک ہیلت آفیسر نے ٹیم کی بریفنگ دی ٹیم کو بریفنگ دی ہسپتال ذرائع کی مطابق ابتدائی تحقیقات میں عدویات اور دیگر سامان کی خریداری میں بے زابتیوں کے شواہد ملے ہیں امریکی جیر میں بیز برس سے قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے کہا کہ آفیہ جس تشدد اور قیدوبند کی مشکلات سے گزر رہی ہیں اس میں اس کا زمدہ رہنا ایک معجزہ ہے ٹیکساس کے شہے پلانوں کی مذہب میں منقضہ اجتماع میں اپنی بہن سے ملخواد کی رودار سناتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی آبدیدہ ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد جذبات سے مغلوب ہو کر رو پڑے سینٹر مشتاق احمد نے اپیل کی کہ پاکستانی قوم مل کر اس قوت کے ساتھ آواز اٹھائیں کہ حکومت ایک مظلوم عورت کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے اپنی بہن کے لیے جمع ہوئے ہیں اس طرح پاکستان کے عوام پاکستان کے کھونے کھونے سے ایسی طاقتور ٹیسپل نان وائلنٹ آواز اٹھائیں کہ حکومتیں مجبور ہو جائیں اور اس مظلوم کو جیل سے نکال دیں یہ آوالی میں پلس احلکاروں کو اشتہاری ملزمان ان کے ساتھ رکس کی محفل سجانا مہنگا پڑ گیا ویڈیو وائرل ہونے پر آر پیو سرگودہ نے ایلیٹ فورس اور سی آئی اے کے اہلکاروں کو بردرف کر دیا ایلیٹ فورس کے بعض افسران اور اہلکاروں نے خواجہ سراؤں کی ڈانس پارٹی کا احتمام کیا تھا پاک ایران افغانستان روز تجارت کے حوالے سے ہم پیش شف وفاقی حکومت نے بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکنزم روز دو ہزار تیس جاری کر دیے چاروں ممالک میں اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت میں آسانی ہوگی پاکستان بارٹر سسٹم کے تحت ایران اور روز سے خامتیل الین جی اور ال پی جی درامت کر سکے گا اکھیران اغغانستان روز تجارت پر اہم پیش رفت بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکنزم روز دو ہزار تیس جاری پاکستان نے تین ممالک کے ساتھ اشیاء کے بدلے اشیاء کی خریداری کا اہم فیصلہ کر لیا بارٹر سسٹم کے نئے میکنزم کے تحت پاکستان ایران اور روز سے خامتیل الین جی ال پی جی درامت کر سکے گا بدلے میں دونوں ممالک کو گوشت پھل سبزیاں چاول برامت کیے جائیں گے جبکہ ٹیکسٹائل مسنوعات پرفیوم کاسمیٹکس آلات چراہی اور کٹلری بھی برامت کیے جا سکیں گے پاکستان نئے میکنزم کے تحت ایران اور اگوانستان کو کھیلوں کا سامان بھی برامت کرے گا اگوانستان سے پھل میواجات سبزیاں دالیں آئل سیٹس منرلز اور کوئلہ درامت کیا جا سکے گا ایران سے کیمیکل پروڈکس خات پھل سبزیاں مسال درامت کیا جا سکیں گے روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم اور سنتی مشینری بھی درامت کیا سکے گی چترال کی خوبصورت وادی آئین میں مقامی شخص نے چار سال کی مسلسل بہنت کے بعد بنجر پہاڑ کو خوبصورت جنگل میں تفتیر کر دیا مقامی افراد کا حکومت سے مطالبہ ہے کیم سمیت درگر سیاہوں کے لیے سیاتی مقام پرانے کے لیے راستے کا بندوبست کیا جوا ہے وادی کیلاش کا پیلہ گیٹ وے آئین کے بڑاوش کے علاقے میں مقامی شخص نے ہمت اور محنت کا نیا ریکارٹ قائم کیا بڑاوش میں ایک بنجر پہاڑ کو جنگل میں بدل دیا اس جگہ کا نام آئیون وی پوائنٹ اس لیے رکھا گیا کہ یہاں سے پوری آئیون وادی کا نظارہ کی جا سکتی ہے لوگوں نے اپنے مدداب کے تحت کچھا رستہ تعمیر کیا ہے تاہم بارش اور برباری میں ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بنجر پہاڑ کے جنگل میں منگل بنانے میں سماجی کارکون حجی میں ہوا زمین کبھی بڑا کردار رہا ہے اگر ہر پاکستانی اپنی علاقے میں ان بنجر زمین کو آباد کرے تو اسے نہ سرپ ان لوگوں کو مالی فیدہ ہوگا بلکہ سیاحت فروغ پانے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کی منفی اثرات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں چار سال مسلسل محنت کرنے سے ایک بنجر پہاڑ کو جگر میں بدل دیا مغرد لوگوں مطالبے ہے کہ حکومت یہاں کیلئے سرک بنا دیں اور سیاہوں کو مزید سہولیات فراہم کرے تاکہ یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے آہمد دوگل مطالبہ روکی بول نیوز چترال بسمہ خان فخر پاکستان نیشنل گیمز کے دوران تراکی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا پانچ انفرادی سمیت آٹھ گول میڈل اپنے نام کر لیے سب نے ٹرائی کیا اپنے اپنے جنرل نائس میں نے بھی ایکسپیکٹ کیا تھا میں کافی پیر پیر تھی دانچ گیمز کے لئے میڈل ہوں گے اور اپنے سیکنڈ پر جاکے آرمی کی جنرل ڈرافی انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا انہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی لہا ضررہ ضررہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے